اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں آج کا یہاں موسم بہت پیارا پیارا ہو رہا ہے پوری بادر لگے ہوئے ہیں پیارے سے موسم میں کوکنگ کرنے میں بھی مزا آتا ہے چلیے آپ چلتے ہیں کچن کے طرف تو میں آج آپ سب کے ساتھ شامی کباب کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ میں نے چنے کے دال ایک آور پہلے سوک کر کے رکھے تھے تو میں نے چنے کے دال اس کے ساتھ چکن بولنے سٹیکن اس میں دو کلیا لحسون کی ادرک سابت لال میرچ کھڑا دھنیا زیرا اور نٹس کے حساب سے نمک دو سیٹی لگایا ہے اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ پوری طرح سے گل گئے ہیں اس میں تھوڑے سے پانی بچا ہوئے تو اس کو اچھے طرح سے ہم سکھا لیں گے موسیقی اسے ہائی فلیم کر کے پوری سو کھا لیں موسیقی 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 اور یہاں پہ میں چاپ کرنے سٹارٹ کر رہے ہوں دھنیا لیا ہے پودینہ لیا ہے ہاری میرچ ہے اور ایک چھوٹے پیاس ہے اسے ہم چھوپ کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھئے پودا ڈرائی ہو چکا ہے یہ اچھے سا سوپ کیا ہے اب اس کو ہم لوگ چھوپ کیے سارے مسالے میں ڈال دیں گے اچھے سے پیسنے کے لئے یہ پودینہ کی تیار ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ ہم بریڈ کرمز آپ پر ریڈی میٹ بریڈ کرمز بھی لے سکتے ہیں میں نے اسے فریش برمو بریڈ کو گرائنڈ کیا ہے مکسر میں اس کے ساتھ میں یہ مائنس کیا ہوا سارے چکن مسالے ڈال دیں گے اس میں اسے اچھے سے مکس کر کے ایک جا بنا لیں گے یہ میں نے دو انڈے لیے اسے اچھے سے پھیٹ لیں آپ چاہیں تو اس انڈے کو مسالے میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں ٹرائی کرنے والی ہوں انڈے کوپر سے لپیٹ کے فرائی کروں ہوں میں اسے پھر ہوں موسیقی 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 سلو فلین کر کے آپ سارے ایک کر کے ٹکیں ڈال دیں اسے دی میدی میں پکھتے دیں اچھے سے ایک تب سے ہو جائے تو اسے پھر بلٹ دیں یہ ہمارے ٹکیں تیار ہو گئے ہیں ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پوڑ کر دیا تو ہمارے پوڑے وک پر نکل گیا ہے ایک ہنڈی ہوا میں مزا ہاتا ہے وہ کرنے میں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئے بلوک میں ملتی ہوں ایک نئے بلوک میں